تو دوستو آج ہم بات کریں گے وکاس ایکو ٹیک کے سٹوک کے بارے میں وکاس ایکو ٹیک کے سٹوک میں نیچ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور ریجسٹینز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتر کے لئے رفٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملا ہے ہم کو سٹوک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہو ملا اور جو سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتر اپنے سٹرینڈ لینڈ کو فالو کرتے ہو پر جا رہا ہے سٹوک نے ملٹیپل ٹائم سے یہاں پر سپورٹ لیا اس کے بعد ہم کو سٹوک میں تیجی دیکھنے ہو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں آراؤنڈ 3% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے ہو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوئے تو یہاں سے بھی آگے ہم کو سٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے ہو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 4.2 جی رو کا پہلا یہاں پر رجسٹرینڈ دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے اور اگر سٹوک نے اس کو بھی بریک کیا اگر سٹوک میں اگر بڑی تیجھے بڑی بائیں گہ پر دیکھنے ہو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو سٹوک میں 5 اگر سٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے اور سیون ایٹ تک کے لیبل بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 3.88 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ہو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 3.61 اور 3.15 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنے بات